اسلام علیکم دوستو اگر انسان محنت کرنا چاہے تو وہ کیا خوش حاصل نہیں کر سکتا جس کی ایک مثال ہمارے سامنے زمان حان کے نام سے آئی آج کس ویڈیو میں ہم تریکٹر زمان حان کے بارے میں بات کریں گے ویڈیو کافی انٹرسٹنگ ہونے والی ہے اگر اس سے پہلے آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں دیئے گے بیل آئیکن کو لاغ میں پرس کریں تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹفکیشن آپ کو مل جائے دوستو اگر زمان حان کے ریل نیم کے بارے میں بات کریں تو ان کا ریل نیم زمان حان ہی ہے اگر زمان حان کی ہائٹ کے بارے میں بات کریں تو زمان حان کی ہائٹ پانچ فیٹ گیارہ انچز ہے زمان حان کا تلق میرپر ازاد کشمیر کے ایک چھوٹے سے گاؤں چک سواری سے ہے شروع شروع میں زمان حان اپنے گاؤں میں ٹیپ بال کھیلا کرتے تھے ان کو بچپن سے ہی کرکٹ کا بہت شوق تھا لیکن ان کے والد کرکٹ کی ان کی خوائش کے خلاف تھے اسی لیے ان کے والد نے سکول ہتم ہونے کے بعد زمان حان کو مدرسہ میں داخل کرا دیا لیکن زمان حان کے اپنے چاچا کی سپورٹ کی وجہ سے زمان حان نے میرپر میں بہت سارے ٹرائلز دیئے جس کی وجہ سے وہ میرپر میں کہیں کلبو کا حصہ بنے پھر تین سال تک وہ انڈر نائیٹین بھی کھیلے پھر انہوں نے اسی طرح کرتے کرتے کشمیر پریمیر لیگ میں بھی اپنا ٹرائل دیا اور کے پی ایل میں وہ سیلیکٹ ہو گئے اور کے پی ایل میں انہوں نے بہت شاندار پرفارمنس دکھائی زمان حان نے کے پی ایل کھلنے کے بعد پی ایس ایل میں بھی ٹرائل دیا جس میں وہ سیلیکٹ ہو گئے اور پی ایس ایل ٹونٹی ٹو میں ان کو لاہور کلندر کی ٹیم میں دیکھا گیا اگر زمان حان کی پرسنل لائف کے بارے میں بات کریں تو زمان حان ابھی انمیرٹ ہیں اور زمان حان بہت ہی غریب فیملی بیگراؤنڈ سے تلق رکھتے ہیں ان کا اپنا گھر ایک جونپڑی پر مشتمل ہے اب شاہین افریدی اور لاہور کلندر کے سی ای او کی طرف سے زمان حان کو نیا گھر بنا کر دینے کی پیشکش کی گئی ہے یہ ویڈیو زمان حان کی لائف سٹائل کے بارے میں پارٹ ون تھا اس ویڈیو کا پارٹ ٹو بھی جلد آئے گا اگر آپ پارٹ ٹو دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور ساتھ والے بیل آئیکن کو لازمی پریس کریں اس کے علاوہ اگر آپ اپنے کسی فیورٹ سلیبریٹی کا لائف سٹائل یا بائیوگرافی ویڈیو چاہتے ہیں تو آپ کمنٹ میں بتا سکتے ہیں اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو ضرور لائک کیجئے گا فی امان اللہ